اسلام علیکم ویوریور سکل میں آپ کو خوشحام دید میں آج آپ کو بتاؤں گا آپ درخت کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں اس کا وزن کتنا ہے یا اس کی پمائش کتنی ہے ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ایک تو بزنس پرپس کے لیے اور دوسرا جو ہے کسی چیز کو سیکھنے کے لیے بزنس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا فیلال میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو درخت کو دیکھ کے آپ اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں اس میں وزن کتنا ہے اس میں پمائش کتنی ہے پمائش اور وزن ایک ہی چیز ہوتی ہے جتنی اس کی پمائش نکلتی ہے اتنے من اس کا وزن نکلتا ہے تو سب سے یہ والا انچٹیپ اگر لیلیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ آسانی سے گھوم جاتا ہے تھوڑا نزدیک آجو یہ اس کی تقریبا 56 یہ ہے اس کی آ رہی ہے اس کی جو لپیٹ ہے راؤنڈ میں اور اس کی ہائٹ کیسے ناپنی ہے ایک تو آپ کے بعد یہ طریقہ ہے انچٹیپ سے بھی آپ ناپ سکتے ہیں اگر انچٹیپ وہاں تک نہیں پہنچتا انچٹیپ زیادہ سے زیادہ یہاں تک جائے گا پیچھے سے دکھو انچٹیپ زیادہ سے زیادہ آپ کا یہاں تک چلا جائے گا تو آپ نے ناپنے پورا درخت ایک اور چیز ہے نیچے سے درخت موٹا ہے اور اوپر سے پتل ہے تو اس کا اندازہ پہلے تو ہائٹ کا میں آپ کو بتا دوں آپ اندازہ کیسے لگائیں گے ہائٹ کا ادھر کٹا ہوا ہے ایک درخت پڑا ہے اس پہ جا کے ساری پمائش کر کے اس پہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور اس کا ڈی بی ایچ کیسے نکال دیں جیسے کہ راؤنڈ میں پمائش کر کے اس کی یہ چڑھائی کتنی ہے حضور کہتے ہیں ڈی بی ایچ اینڈ ہائٹ تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے نکلے گی سارے فارمولیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس درخت کو یہاں تک ناپیں گے جہاں سے اس کے یہ دو تنے الگ ہو رہے ہیں وہاں تک ہم اس کو ناپیں گے یہ ٹوٹل اس کی ہائٹ ہے تو یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا ناپنے کا طریقہ اس طرح آپ نے ٹرائی اینگل بنا لینا ہے اس کو ایسے یہاں سے سیدھا رکھنا ہے آنکھ رکھنی ہے یہاں پہ ایسے اور ایسے پیچھے چلتے جانا ہے آپ یہ یہاں پہ آگے رک گئی ہے آپ دے سکتے ہیں کیمرہ دکھاؤ ذرا ایک کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہوگا کہ اس کی کارنر کہاں تک بتا رہا ہے اب ہم اس کو ناپ لیتے ہیں یہاں تک یہ کتنا ہے یہ دیکھیں یہ دس فوٹ ہے یہ دس فوٹ ہے یہاں پہ ابھی ہم نے ناپہ یہ دس فوٹ ہے اور جتنی آپ کی ہائٹ ہے پانچ ساڑھے پانچ چھے فوٹ جتنی بھی آپ کی ہائٹ ہے اس کو آپ نے بیچ میں پلس کر لینا ہے اب میں یہ ناپہ میں نے دس پلس جو ہے سیکس میں کر لیتا ہوں یہ ہو گیا سولہ فوٹ اب اس کی ہائٹ جو ہے ہمیں پتہ چل چکی ہے کہ یہ سولہ فوٹ کا درخت ہے یہ بھی میں آپ کو ایک اندازے سے دکھا دوں یہ آٹھ فوٹ تقریبا یہاں تک آٹھ فوٹ آ رہا ہے اور آٹھ فوٹ ہی یہ اوپر ہے یہ سولہ فوٹ اس کی بلکل اگزیکٹ جو ہے پمائش نکلی ہے اس کاغذ کے درو ہم نے آسانی سے پتہ لگا لی ہے اب میں آپ کو اس کی پمائش نکالنے کا طریقہ داتا ہوں اب یہ ایک کٹا ہوا درخت پڑا ہے تو یہ بھی میں آپ کو ناپ کے درخت کی پمائش جو ہے ہمیشہ جس طرف کھام ہو وہاں سے لی جاتی ہے اور جو سیرے چھوٹے ہوں جیسے کہ یہ یہاں پہ ہے یہاں سے ایسے چھوٹے سیرے سے اس کی پمائش لی جاتی ہے اس کی اب ہم ناپ لیتے ہیں اس کی لبائی یہ بہر رہی ہے سکسٹی نائن تو اس کو ہم پونے چھوٹ لیں گے تو اس کی جو ہے لپیڈ ہم لے لیتے ہیں یہ ہے جناب فورٹی ون لکڑی کا فارمولا ہوتا ہے جیسے ہم نے اس کی لپیڈ لی تھی راؤن میں لپیڈ ضرب لپیڈ ضرب لمبائی تقسیم تئیس سو چار جیسا کہ یہ میں نے ابھی لکھا ہوا ہے تو اس کی میں ابھی آپ کا نکال کے بتا دیتا ہوں یہ ایک ہم نے یہ درخت ناپا ہے جس کے پر میں بیٹھا ہوں ایک وہ ناپا تھا تو یہ اس کی تھی فرفٹی سکس فرفٹی سکس ضرب فرفٹی سکس ضرب سولہ تقسیم تئیس سو چار یہ دیکھیں اس کی پمائش نکل چکی ہے بائیش ایساریہ ستتر اور چار ایساریہ تیس تقریبا سو چار فٹ اور پونے بائیس فٹ جتنی اس کی پمائش نکلتی ہے اتنا ہی درخت کا وزن ہوتا ہے اور کیکر کا اگر درخت ہے وہ من میں جو ہے بیٹالیس کلو نکلتا ہے یعنی دو کلو زیادہ نکلتا ہے وہ ہوتا ہے وزنی اگر درخت سوکا ہے بلکل خوشک یہ من میں سے اٹھائیس کلو نکل پمائش آپ کریں گے اس کی ایک فٹ کے اندر جو ہے ایک من وزن آتا ہے اگر درخت خوشک ہے تو وہ اٹھائیس کلو آپ اس کا مہیر ہے خوشک درخت وہ ہوتا ہے جو زمین کے اوپر نیچے کٹا پڑا اس کا پانچ چھ مہینے ہو گئے ہوں بلکل خوشک ہو گئے اس کو خوشک کہتے ہیں اگر کھڑا درخت ہے سوک بھی گیا ہو تو اس کے اندر نمی ہوتی ہے تو اس کے وزن کے اندر آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو خوشک درخت جو وہی ہوتا ہے جو کٹ کے کچھ عرصہ پڑا رہا ہو تو اس کو آپ من کا اٹھائیس کلو لگائیں گے باقی اس کا پانی خوشک ہو جاتا نہیں تو ویسے عام طور پر کھڑا درخت جو ہے جتنی پمائش آئے اترہ ہی اس کا وزن ہوتا ہے یہ فارمولا یہ سیم فارمولا ہے پمائش اور وزن کا یہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا تو کافی ساری میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں تو مجھے کہیں نہیں ملا کے کسی نے یہ فارمولا بتایا ہو لکڑی کی پمائش کرنے کا کسی بھی چیز کی دیکھیں جیسا کہ اس کی یہ ٹوئنٹی ٹو ہے اور تین اشاریہ چودہ پہ تھری پوائنٹ وان فور پہ اس کو تقسیم کرنا ہے وہ نکل آئے گی سات انچ یہ دیکھیں یہ سات انچ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کی پمائش تو یہ اس کا طریقہ کا آ رہا ہے نکالنے کا چورس لکڑی کی آپ کو پمائش کا میں طریقہ بتا دوں جیسے دیار وغیرہ ہوتی ہے اکثر وہ سلیپرز آتے ہیں یا باہر جو آج کا امپورٹن لکڑی آ رہی ہے چائنہ سے کینیڈا سے وہ تیار لکڑی آتی ہے تو اس کی پمائش نکالنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ چورس ہے یہاں سے اور یہاں سے چڑائی ضرب چڑائی ناب لینی ہے بشک وہ مربع میں ہو بشک وہ ایسے ہو تو اس کو اور اس کو آپ نے ضرب دے دینی ہے اور ضرب لمبائی اور پھر تقسیم جو ہے ایک سو چوتالیس پہ کر دینا اس کی پمائش نکل آئے گی ایسا کہ ابھی آپ اوپر دیکھ رہے ہیں جیسے کسی چیز کی آٹھ ہنچ چڑائی ہے پھر ایسے چڑائی اس کی چار ہنچ ہے اور لمبائی اس کی چھے فٹ ہے تو یہ فارمولا آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ ضرب چار ضرب جو ہے چھے اور تقسیم ایک سو چتاریس یہ اس کی چورس لکڑی کی پمائش نکل آتی ہے آسان فارمولا بھی کچھ ہم نے صرف تنے کی پمائش لیا اور تنے کی پمائش لیتے ہیں جہاں تک تنہ موٹا ہو وہاں تک پمائش لیتے ہیں اوپر تنے پتلے ہوتے جاتے ہیں تو ان کی پمائش الگ لیتے ہیں جیسے میں نے آپ کو ڈی بی ایچ بتایا اس حساب سے تنے کی مٹائی دیکھ لیں اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی اتنی پمائش ہوگی اتنا وضن ہوگا اور بالن کو گنتی میں نہیں لاتے کیونکہ اس کی کٹنگ بھی دینی ہوتی ہے ابھی کے وقت تیس سے پینتیس روپے وہ کٹنگ کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس لیے اوپر والے پورشن کو جو ہے گنتی میں نہیں لائے جاتا یہ اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ لکر منڈی کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہیں جہاں پہ جو ہے لکڑی سیل ہوتی ہے خرید و فروخت کے حوالے سے میں بتا دوں ملتان جو ہے لکڑی کی سب سے بڑی مارکٹ ہے منڈی ہے وہاں پہ ازانوں کے بعد اس کی نلامی شروع ہو جاتی ہے وہاں پہ جیسے سبزی منڈی کے اندر ماز فجر کے بعد نلامی شروع ہو جاتی ہے ہر عام آدمی وہاں پہ جا کے اپنا مال سیل بھی کر سکتا ہے کسی بھی عادت کے اوپر اور وہاں سے خرید بھی سکتا ہے پورے پاکستان سے وہاں پہ مال آتا ہے بھکنے کے لیے اور پورے پاکستان میں جاتا ہے اس کے علاوہ فیصلہ باد ایک منڈی ہے پنجاب کے اندر تو فیصلہ باد بھی زیادہ ملتان سے ہی مال جاتا ہے وہاں بھی آپ جا کے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اس وقت یہ دو منڈیاں ایسی ہیں جہاں پہ نلامی ہوتی ہے اگر آپ کہیں اور سیل کرتے ہیں وہاں پہ جو اپاری ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی کا ریڈ لگاتے ہیں اگر آپ کھلے آؤں اپنا مال نلامی میں بیچنا چاہتے ہیں تو یہ منڈیاں بیسٹ ہیں آپ کے لیے تو جو لکڑی خریدنے کا طریقہ کارہ ہے وہ آپ کو اس وقت تک سمجھ نہیں آئے جب تک آپ پریکٹیکلی جا کے ان منڈیوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کون سی لکڑی کس قسم کی لکڑی کس ریڈ پر بکری ہے بہت بہت مہنگی لکڑی بکتی ہے پلائی والے جو پلائی بنتی ہے ان کے اوپر جو پیپر لگتا ہے لکڑی کا بندہ وہ کافی مہنگی ہوتی ہے ہزار اور فٹ ہوتی ہے لاکھ اور روپے کا ایک دراخت بن جاتا ہے وہ آپ کی لک ہے اگر آپ کا کوئی ایسا مال نکل آتا ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ چھکا ہی لگا ہے تو اس کے اندر جو ہے چھکے بھی لگ جاتے ہیں بڑا بڑا اس کے اندر فائدہ ہو جاتے ہیں وہ پاری جو ہے اکثر جو رہتے ہیں رولرز ایریا میں وہ اتنے پڑے لکھے نہیں بھی ہوتے لیکن پھر بھی وہ لاکھوں کروڑوں کا بیزنس کر رہے ہوتے ہیں لکڑی خرید کے جو ہے منڈیوں میں جا کے سیل کرتے ہیں اگر آپ کہیں رولر ایریا کے رہنے والے ہیں یا دیہاد کے قریب کہیں رہنے والے ہیں یا آپ شہر میں رہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ایکسپیرینس آپ کو حاصل کرنا پڑے گا صرف منڈی کے اندر جا کے آپ نے چیک کرنا ہے کس قسم کی لکڑی کون سی لکڑی مختلف قسم کی لکڑیاں ہوتی ہیں ہمارے یہاں پہ جو جو لکڑی پائی جاتی ہے ہر قسم کی لکڑی جو ہے وہاں پہ بکنے کے لیے آتی ہے یہاں پہ جو درخت یعنی کہ پیداوار ہے جن درختوں کی سارے درخت سوائے جو ہے یہ دیار اور چیڑ وغیرہ کو چھوڑ کے کیونکہ یہ شمالی علاقہ جات میں زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے اس کی سیل پرچیز وہیں پہ ہوتی ہے ان منڈیوں کے اندر وہ لکڑی سیل نہیں ہوتی ان کو چھوڑ کے باقی ہر قسم کی لکڑی جو ہے وہاں پہ نلامی کے اندر سیل ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو جو ہے پہلے سیکھنا ضروری ہے سیکھنے کے لیے آپ کو منڈی میں جانا پڑے گا دیکھنا پڑے گا تھوڑا سا آپ کو وہاں پہ پرکٹیکل کرنا پڑے گا پھر آپ کو وہ جو ہے سمجھ جائے گی وہاں پہ تو اس نے ویڈیو کے اندر جو ہے پانچ دس منٹ کی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ نیم میں آپ کو سمجھا سکتا اس کے لیے آپ کو پرکٹیکل تھوڑا تک کرنا پڑے گا سبسکرائب کریں لائک شیئر